کل سومنے کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یہ بین حضرت کل سومنے کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر لٹا کے آئے ہیں جنگٹ میں ہم رسول کا گھر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر فی ذا کی زد سے مبالوں کا پھول بچ نہ سکا سٹھ مدھروں سے شبیح ہے رسول بچ نہ سکا سٹھ مدھروں سے شبیح ہے رسول بچ نہ سکا ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر اوچوڑ کر گوگلا میں مجھر گئی ماں یہ نونی ہالوں سے اپنے بچھڑ گئی ماں اوچوڑ کر گوگلا میں مجھر گئی ماں یہ نونی ہالوں سے اپنے بچھڑ گئی ماں پلٹ کے آیا جرن سے کسی کا نور نظر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر اوچوڑ کر گوگلا میں مجھر گئی ماں اوچوڑ کر گوگلا میں مجھر گئی ماں اوچوڑ کر گوگلا میں مجھر گئی ماں یہ گرہ بارا نہ بیستر نہ داؤ اے سغرا یہ خاک تیر ستم سو گیا علیہ سگر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر عجیب حشر تکھے میں دماغ مجھرتے تھے ترہ ترہ کے گھروں سے جو ہم نکلتے تھے عجیب حشر تکھے میں دماغ جلتے تھے ترہ ترہ کے گھروں سے جو ہم نکلتے تھے جو دیکھ دیکھ کے ہستے تھے ہمیں اہدے شر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر تمام قید کے رج اپنے دل میں سہتی رہیں مگر نہ وہ پہ مدینہ مدینہ کرتی رہیں مگر نہ وہ پہ مدینہ مدینہ کرتی رہیں سبینہ ہو گئی جس دماغ نے ہمیں گھٹ کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یہ بہر زیر سوٹانے سے پائدہ کیا ہے ہمارے آنے لوانے سے پائدہ کیا ہے یہ بہر زیر سوٹانے سے پائدہ کیا ہے ہمارے آنے لوانے سے پائدہ کیا ہے ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر مدد گموں کی کہانی سنانے آئی ہوں کٹے سروں کی کہانی سنانے آئی ہوں مدد گموں کی کہانی سنانے آئی ہوں کٹے سروں کی کہانی سنانے آئی ہوں ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر عجیب حشد بپا تھا دلے میں ہلتے تھے وطن کے لوگ جو بچھے گھو وہ سے ملتے تھے عجیب حشد بپا تھا تلے میں ہلتے تھے وطن کے لوگ جو بچھلے موز ملتے تھے کہ وہ گراہ مدینہ پکر بدا نہیں کر ہمارے جل کے مدینے ہمیں قبول نہ کر ہمارے جل کے مدینہ پکر بدا نہیں کر فاتحہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابیل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و آلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المزلومین و لعنت اللہ علی عادائهم اجمعین من يومنا حازا إلى قیام يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدة من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض صلوات بھیجتے محمد اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ تمام رسول ایک درجے میں نہیں ہیں اور جیسا کہ نہایت بچپن میں ہمارے ہاں تعلیم دی جاتی ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول بڑے رسول یعنی علوالعزم پیغمبر پانچ جتنے بھی رسول ہیں سب نبی ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے غور فرمائیے گا جتنے بھی نبی ہیں سب رسول ہیں جتنے بھی رسول ہیں سب نبی ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور جتنے بھی رسول ہیں یہ سب علوالعزم نہیں ہیں ان میں سے پانچ ہیں جن کو بڑے رسول کہا جاتا ہے تو اول تو فرق یہیں بھی واضح ہو گیا کہ جیسا کہ قدرت کہہ رہی گی وَطِلْكَرْ رُسُلُو فَضَّلْنَا بَعْزُهُمْ عَلَا بَعْز ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی تو جو علوالعزم انبیاء کا مقام ہے وہ باقی رسولوں کا نہیں ہے اور جو باقی رسولوں کا مقام ہے وہ باقی انبیاء کا مقام نہیں ہے انبیاء کا درجہ اور انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر ہے رسولوں کا درجہ اور رسولوں کا مقام اپنی جگہ کے اوپر ہے اور ان رسولوں میں جو علوالعزم رسول ہیں ان کا مقام اور ان کا درجہ اپنی جگہ پر ہے یہاں تک یہ جو اولوالعظم پیغمبر ہے یہ بھی سب برابر نہیں ہے ان میں بھی درجے ہیں ان میں بھی درجے ہیں جناب نوح کا اپنا مقام ہے ان کی اپنی عظمت ہے جناب ابراہیم کا اپنا مقام ہے ان کی اپنی عظمت ہے جناب موسیٰ کا اپنا مقام ہے ان کی اپنی عظمت ہے جناب عیسیٰ کا اپنا مقام ہے ان کی اپنی عظمت ہے اور ان پانچوں میں جو مقام حبیب خدا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام اور وہ مرتبہ باقی انبیاء کا نہیں ہے باقی اولو لذب پیغمبروں کا بھی نہیں ہے کہ جو مقام اللہ کے رسول کا ہے اب آپ اگر بات واضح ہو گئی ہے تو پیغمبر کی عظمت اور پیغمبر کا مقام اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کس لحاظ سے ایک نبی کو دوسرے نبی کے اوپر اور ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی ہے فضیلت کس لحاظ سے دی ہے تو جس طریقے سے ایک عام دنیا میں ہمارے ہاں جو دنیاوی فضیلتیں ہوتی ہیں دنیاوی جو ہمارے ہاں فضیلتوں کا میعار ہے وہ الگ ہے اور جو الہی فضیلتوں کا میعار ہے وہ الگ ہے ہمارے لحاظ سے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی فضیلت والا ہو کیونکہ ہم ظاہر دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کو فورا ہم فضیلت دے دیتے ہیں تھوڑی سی اچھی باتیں کی تھوڑا سا کوئی اچھا سا مضمون سامنے آ گیا ذرا سا کسی کے پاس اچھی دولت آ گئی کسی کے پاس اچھا سا مقام اور منصب آ گیا ذرا سا کوئی ایک تھوڑا سا کسی نے کچھ سماج میں دنیا میں کچھ طرح سا بڑا کام کر دیا ہماری نظر میں وہ بافضیلت ہوتا ہے یہ ہمارا میعار ہے یا اللہ کا میعار نہیں ہے یہ ہمارا میعار ہے ہم دنیا میں جو ہمارا میعار ہے وہ یہی ہے سوال یہ ہے کہ قرآنی میعار کیا ہے الہی میعار کیا ہے ایک رسول دوسرے رسول پر ایک نبی دوسرے نبی پر ایک انسان دوسرے انسان پر فضیلت کب پاتا ہے اس سلسلے میں کئی میعار ہیں جو قرآن مجید نے پیش کیے ہیں ان میں سے دو تین میعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ الہی میعار کیا ہے الہی میعار کیا ہے فضیلت کا تو ان فضیلتوں کے میعار میں جو قرآن مجید نے ایک میعار پیش کیا ہے وہ ہے ایمان ایک انسان دوسرے انسان پر ایک مومن دوسرے مومن پر ایک نبی دوسرے نبی پر ایک رسول دوسرے رسول پر فضیلت پاتا ہے ایمان کی بنیاد پر ایمان کی بھی اپنی اپنی قیفیت ہوتی ہے ایمان کی بھی اپنی اپنی حالت ہوتی ہے ایمان کے بھی درجے ہیں ایمان کے بھی درجے ہیں یہ قرآن میں یار پیش کر رہا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے مومن مومن ہے فاسق فاسق ہے فاسق یعنی جس کی ایمان نہ ہو فاسق یعنی جو شریعت کا مزاق پڑھاتا جس کو شریعت کا پاس اور لحاظ نہ ہو اس کو کہتے ہیں فاسق کھل نم کھلا گناہ کرنے والا مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے فمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا يستعون تو معلوم ہوا کہ پہلا میار ہے ایمان کہ ایک انسان دوسرے انسان پر فضیلت پاتا ہے ایمان کی بنیاد کے اوپر قرآنی میں یار یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ بافضیلت ہے اور جس کے ایمان نہیں ہے وہ دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی بافضیلت کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے نظر میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ایک سلوات رجد محمد والے محمد تو یہ ایک میار تو ہوا ایمان ایک اور میار قرآن مجید نے پیش کیا اور وہ ہے علم ایک انسان دوسرے انسان پر فضیلت پاتا ہے علم کی بنیاد کے اوپر اچھا علم کے سلسلے میں بھی یہ جو ہمارا میار ہے وہ کچھ اور ہے اور جو الہی میار ہے وہ کچھ اور ہے ہم تو ہر بولنے والے کو عالم سمجھ لیتے ہیں ہر بولنے والا عالم نہیں ہوتا ہے اور ہر نہ بولنے والا جاہل نہیں ہوتا ہے اور فرما رہے نہیں ہر بولنے والا عالم نہیں ہوتا اور ہر جاہل ہر نہ بولنے والا جاہل نہیں ہوتا ہے تو میں نے ارزئے کیا کہ ہم صرف ظاہر پہ ظاہر دیکھ کے ہم اس کو حسنت دے دیتے ہیں کہ ہم مثلا یہ ہے اس کے ہاں کچھ ہے کی نہیں ہے جبکہ الہی میں یہ نہیں ہے اللہ تو ظاہر اور باطن سب کا جاننے والا ہے لہذا اس کا ایمان کس پیمانے پر ہے اس کے ہاں کتنا علم پایا جاتا ہے یہ اللہ جانتا ہے کیونکہ عام طور سے دنیا میں جو علوم رائج ہیں یقیناً اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے میں خود حامی ہوں یقیناً علم حاصل کرنا چاہیے بڑھنا چاہیے ترقی حاصل کرنا چاہیے دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام لینا چاہیے حاصل کرنا چاہیے لیکن اصل علم جسے قرآن نے علم کہا ہے یہ وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے انسان اپنے رب تک پہنچ جائے یہ وہ علم ہے جس علم کی تاقید کی گئی ہے کہ اگر تم کو چین میں بھی ملے تو جا کے لے لو یہ کونسا علم ہے یہ اللہ کی معرفت کا علم ہے کہ اگر تم کو اللہ کی معرفت چین میں ملتی ہے تو تم جاؤ اور اللہ کی معرفت لو کتنی ہی دور تم کو کیوں نہ جانا پڑے لیکن لو تو معلومہ کے علم کے سلسلے میں بھی ہم تو صرف ظاہر کے اوپر اپنا فوراں ہی ریویو دے دیتے ہیں لیکن اللہ ظاہر اور باطن دونوں کا جاننے والا ہے لہذا جب اللہ ظاہر اور باطن دونوں کا جاننے والا ہے تو اس بنیاد پر اس کے یہاں جو میلہ کرتے ہیں جو میلہ کرمیار قرار دیا ہے کہ جہاں ایک طرف کہا فَمَنْ كَانَ مُومِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَعُونَ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے وہیں دوسری طرف حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا میعار جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے وہ ہے ایمان اور دوسرا میعار جو قرآن مجید نے پیش کیا وہ ہے علم ایک انسان دوسرے انسان پر فضیلت پاتا ہے یا تو ایمان کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان پر فضیلت پاتا ہے یا علم کی بنیاد پر ایک میعار قرآن مجید نے اور بیان کیا اور وہ ہے تقویہ تقویہ کی بنیاد کے اوپر ایک انسان دوسرے انسان پر فضیلت پاتا ہے اچھا جس طریقے سے علم اور ایمان ہے ویسے ہی تقویے کے بارے میں بھی ہم ظاہر دیکھ کے تو فوراں فیصلہ کر دیتے لیکن ہم کو باطن کا حال معلوم نہیں ہے ہم نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا رمضان مبارک میں روزہ رکھتے دیکھا ہم نے کہا بڑا متقی انسان ہے جبکہ تقویے کا تعلق صرف ظاہری آمال سے نہیں ہے تقویے کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو ہی متقی ہے اور روزے رکھ رہا ہے تو متقی یقیناً تقویے کی علامتوں میں سے ہے کہ اگر متقی ہے تو نمازی تو ہوگا متقی ہے تو روزے تو رکھتا ہوگا لیکن صرف نماز اور روزہ تقویے کی علامت نہیں ہے تقویے ایک الگ قیفیت کا نام ہے تقویے ایک حالت کا نام ہے یہ جو نماز روزہ حج زکاة نیکیاں اچھائیاں برائیوں سے دوری یہ سب تقویے کے اثرات میں سے ہیں تقویے نہیں غور فرمائیے گا جو چیز کہہ رہا ہوں یہ تقویے کے اثرات ہیں تقویے نہیں تقویے الگ چیز ہے تقویے ایک قیفیت ہے تقویے ایک حالت ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو دی ہے تقویے ایک قیفیت کا نام ہے تقویے ایک حالت کا نام ہے یہ حالت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جب یہ قیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ جو اچھائیوں کی صورت میں یہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اچھائیوں کی صورت میں اور جب تقوی انسان کے اندر آتا ہے تو اس تقوی کی بنیاد پر انسان اپنے کو برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ یہ تقوی کا اثر ہے اگر تقوی ہے تو لیکیاں ہوں گی تقوی ہے تو اچھائیاں ہوں گی تقوی ہے تو واجبات ہوں گے تقوی ہے تو محرمات سے دوری اور پریز ہوگا اور یہ تیسرا میعار ہے جو قرآن مجید نے بیش کیا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے اللہ کے نزدیک تمہارے نزدیک نہیں تمہارا تو کوئی میعاری نہیں ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اگر کوئی متقی اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ تم میں سے اللہ کے نزدیک اگر کوئی مکرم ہے محترم ہے بزرگ ہے تو کون جس کے دل میں اللہ کا ڈر جس کے دل میں خوف آخرت ہو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے محترم وہ ہے مکرم وہ ہے جس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے تم معلوم یہ ہوا گی ایک اور میعار سامنے آیا تو ایک میعار کیا ایمان دوسرا میعار علم تیسرا میعار تقویٰ ایک میعار اور قرآن مجید نے پیش کیا ہے فضیلت کے سلسلے میں کہ ایک انسان دوسرے انسان پر فضیلت پاتا ہے وہ میعار کیا ہے وہ ہے شجاعت اور حمت اور حوصلہ جس کی بنیاد پر انسان قیام کرتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کتنے ہی خطرے کیوں نہ ہو ان خطروں میں کوت پرتا ہے یہ فضیلت ہے فضیلت ہے یہ اور کس کے لئے اپنے مال اور دولت اور اولاد اور گھر بار کے لئے نہیں اللہ کے لئے اس کے دین کے لئے فضل اللہ المجاہدین علالقائدین یہ قرآن کی آیت ہے اللہ فضیلت دے رہا ہے کن کو مجاہدین کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں جو راہ کی راہ میں کھڑے ہو جانے والے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں کن پر جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر احساس نہیں ہے جن کے زمیر مردہ ہو چکے ہیں فضل اللہ المجاہدین اللہ فضیلت دے رہا ہے کس کو مجاہدین کو کن پر جن کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے جن کا زمیر مردہ ہو چکا ہے تو معلوم ہوا کہ چار میعار ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان مگر چیز کے علاوہ بھی بیان ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کی ہیں چار میعار کہ جس کی بنیاد پر ایک نبی دوسرے نبی پر ایک رسول دوسرے رسول پر ایک انسان دوسرے انسان پر ایک مومن دوسرے مومن پر ایک مسلم دوسرے مسلم پر فضیلت پاتا ہے وہ کون سا میعار ہے ایمان علم تقوی اور شجاعت اب اگر بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہے تو نتیجہ دے دوں عزیز آن محترم یہ فضیلت کا میعار ہے اگر کسی کے اندر تقوی ہے تو وہ بھی بافضیلت ہے اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو وہ بھی بافضیلت ہے اگر کسی کے اندر علم ہے تو وہ بھی بافضیلت ہے اگر کسی کے اندر شجاعت ہے تو وہ بھی بافضیلت ہے لیکن اگر کائنات میں کوئی ایک ایسی شخصیت نظر آئے کہ اگر ایمان کے منزل دیکھیں تو کل ایمان کی سنت دیتے ہوئے پیغمبر نظر آئے اور اگر علم کے منزل دیکھیں تو پیغمبر فرماتے ہوئے نظر آئے انا مدینہ علم و علی بابہ اور اگر تقوی کی منزل دیکھیں تو انسان متقی تو ہو سکتا ہے لیکن علی ہے امام المتقی اور اگر شجاعات کی منزل دیکھیں تو قدرت کا سیدھا پرتی بھی نظر آئے لا فتح اللہ علی لا صحیح اللہ ظلفتار ایک سلامات بھیجتے ہیں محمد و علی محمد تو عزیز آنے محترم یہ ہے فضیلت کا میار اور ایسی بافضیلت شخصیت کی بیٹی ہیں جناب ام کلسو ایسے بافضیلت باپ کی بیٹی ہیں جناب ام کلسو اللہ نے امیر المومنین کو جو بیٹے دیئے تھے جناب امام حسن اور جناب ام حسین اور جناب محسن جناب محسن جو کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے اور امام حسن اور امام حسین بیٹیاں دی تھی تو جناب زینب اور جناب ام کلسوم دو بیٹے اور دو بیٹیاں لیکن آپ ان بیٹوں اور بیٹیوں کے کردار کو دیکھیں اگرچہ اس کے علاوہ بھی امر المومنین کے بیٹے اور بیٹیاں تھی لیکن خود بطن مبارک جناب فاطمہ سے یہ چار اولاد تھیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں بیٹے امام حسن اور امام حسین اور بیٹیاں جناب زینب اور جناب ام کلسوم جن کے اوپر حقیقت میں خود نہ صرف امیر المومنین کو بلکہ خود رسول اللہ کو ناز تھا ناز تھا اور امیر المومنین کے جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں تھیں جو حیات پیغمبر میں دنیا میں آئیں ہیں ان سب بیٹے اور بیٹیوں کے نام خود پیغمبر نے رکھے پیغمبر نے رکھے جناب ام کلسوم جب دنیا میں تشریف لائیں تو پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر آئے دیکھا دیکھا تو جناب ام کلسوم آپ کی ایک پھپی تھی کلسوم نام کی ان سے بہت مشابہ تھی یہ آپ کی ایک پھپی تھی رسول اللہ کی ایک پھپی تھی کلسوم نام کی ان سے یہ بہت مشابہت رکھتی تھی تو جیسے گوڑ ملیا کہا کہ یہ تو کلسوم ہے اور آپ نے نام رکھ دیا وہیں کے اوپر کہ ام کلسوم جناب ام کلسوم کیونکہ خود آغوش عصمت کی پروردہ ہے اور کمال یہی ہے کہ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیتیں ملی ہیں کہ جو اگر جے خود عصمت کا جو حصار ہے اس حصار میں نہیں ہے لیکن حقیقت میں باہر بھی نہیں ہے دیکھئے بہت ہی احتیاط سے میں یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عصمت کا حصار ہے بھئی جب رسول اللہ نے امیر المومنین امام حسان امام حسین کو جناب فاطمہ اور کو زیر قصہ لیا ہے اور جناب ام سلمہ جیسی خاتون قریب آئی تھی اور قریب آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ کیا اجازت ہے تو کہا کہ نہیں تم خیر پہ ہو لیکن بس وہیں رہو تم ٹھیک اچھی ہو تم خیر پہ ہو لیکن یہ دائرہ مخصوص لوگوں کا ہے یہ جو دائرہ ہے اس کے چادر کے اندر جو افراد ہیں ان کی عظمت اور ان کا مقام الگ ہے جناب ام سلمہ جیسی بازمت خاتون لیکن انہی اولاد زہرہ میں اولاد امیر المومنین میں ایسی شخصیتیں ملی ہیں کہ اگرچہ خود اس سلسلہ عظمت سے تعلق میں نہیں ہے لیکن اس سلسلہ عظمت میں نہ ہونے کے باوجود ترک اولا کا دھبہ بھی ان کے دامان کے نظر نہیں ہے ترک اولا بھی کا دھبہ بھی ان کے دامان کے اوپر نظر نہیں آیا اور یہ کمال ہے یہ کوئی وہ نہیں بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ لیجی صاحب آپ نے ان کو عظمت سے الگ کر دیا اور بالکل صحیح بات ہے کہ معصوم تو بس شہدہ ہی ہے لیکن اب اگر اس کے بعد کوئی جتنا اپنے کو معصوم سے قریب کر لے جائے اتنا ہی ان کی فضیلت اور مقام ہے اس سلسلہ عظمت سے ہٹ کے ان چودہ سے ہٹ کے جو انسان اپنے کو جتنا پاک کر کے جتنا قریب کر لے جائے اس کا مقام اتنا ہی بلند اتنی ہی اس کی عظمت بلند اب کوئی اندازہ لگائے کہ جناب عباس کا مقام کیا ہے اب کوئی اندازہ لگائے کہ جناب سینب اور جناب عمد قلصوم کا مرتبہ کیا ہے کہ کہاں تک کتنا قریب کیا تھا اپنے کو کتنا قریب کیا تھا اپنے کو کہ جہاں کے اوپر خود فخر کیا ہے اور ناز کیا ہے رسالت نے اور امامت نے اور عظمت نے ان بچوں کے اوپر ان بچیوں کے اوپر اور کیا تربیت ہی تھی کیا تربیت کی تھی عام طور سے خود عام بچوں کے لیے اور عام تربیت کے لیے مشہور ہے کہ بچپن میں جو بچہ دیکھتا ہے تو اس بچے کے ذہن پر وہ چیزیں نقش کر جاتی ہیں بچپن میں جو حالات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ حالات بچے کے ذہن پر نقش کر جاتے ہیں اور پھر وہ ذہن سے ہٹتے نہیں ہیں نکلتے نہیں ہیں ہٹتے نہیں ہیں وہ حالات نکلتے نہیں ہیں اور پھر اگر زندگی میں ایسا کوئی موقع آ جائے تونی حالات کی تقرار ہوتی ہے بس آئیے ابھی ایام فاطمیہ گزریں ابھی ایام فاطمیہ گزریں جناب زینب اور جناب امی کلسوم بہت چھوٹی تھی جس وقت ان حالات کو اپنی نظروں سے جناب امی کلسوم اور جناب زینب نے دیکھا ہے جناب زینب اور جناب امی کلسوم نے دیکھا ہے کہ میرے نانا کا انتقال ہوا اور میری ماں کو کسی ایک مدینے والے نے پرسہ نہیں دیا تسلیق نہیں دی دلاسہ نہیں دیا کوئی مدینے میں سے کوئی ایک بھی میری ماں کے پاس نہیں آیا دیکھا ہے جناب زینب اور جناب امی کلسوم نے ارے پرسہ اور تازیت اور آنا تو دور انہوں نے میرے نانا کے انتقال کے بعد میرے دروازے کو چلا دیا انہوں نے میرے ماں کے پہلوں کو شکستہ کر دیا انہوں نے میرے بھائی کو شہید کر دیا انہوں نے میرے باگ کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا میری ماں برسیاں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلی گئی میں نے وہ منظر دکھا ہے کہ جب میری ماں مسجد میں آئی ہے اور اس نے وہ خطبہ دیا اس خطبے کی خطبہ فدق کی خود راویہ جناب زینب ہے جناب زینب نے پورا خطبہ بیان کیا ہے تو جناب زینب اور جناب امی کلسوم بہت قریب سے یہ سارے حالات اور واقعات دیکھ رہی تھی اور ان کو محسوس کر رہی تھی اور یہ حالات نقش کر رہے تھے جناب زینب اور جناب امی کلسوم کے اوپر کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کن حالات میں میری ماں نے مسجد میں آنے کے بعد خطبہ دیا ہے اور کیسا خطبہ دیا ہے اور اگر خطبہ دینے کی کبھی نوبت آ جائے تو کیسے خطبہ دیا جائے اگر ایسی حالات میں کبھی خطبہ دینے کی نوبت آ جائے تو کیسے خطبہ دیا جائے یہ نہایت ہی بچپن میں زین و برمہ کلسوم نے سیکھا تھا اپنے ماں سے درس علیہ تھا اپنی ماں سے اور حقیقت یہی ہے کہ جس وقت ایسے حالات آئے ہیں کہ جہاں فضاء کربلا میں آواز گونجی اللہ عزو بخل حسین و بکربلا اللہ عزو بخل حسین و بکربلا اور اس آواز کے بلند ہوتے ہی وہ بی بی آز کے چشم فلک نے جن کا سایہ نہ دیکھا تھا کہ جب قبر رسول پہ جاتی تھی تو صورت کے چھپنے کا انتظار کرتی تھی کہ صورت چھپ جائے اور مزار رسول پہ جو چراف جلہا ہے اس کی لوگ کچھ کم کر دی جائے تو مزار رسول پہ جائے جائے اور وہ بیٹیوں اس عالم میں کربلا سے لے جائی جا رہی ہیں کہ ان کے سر پہ چادر نہیں ہے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں اور آگے آگے منادین ادع دے رہا ہے یقیناً حق تھا جناب زینب اور امی کلزم اور خواتین کربلا کے لیے کہ وہ تڑپے اور بے قرار ہو حق تھا کہ نجب کا رکھ کر کے فریاد کرے حق تھا کہ رسول اللہ کو آبان دے یا رسول اللہ آئیے اور دیکھئے کہ آپ کی امت نے آپ کی اولاد کے ساتھ چاہتیا ہے اور جب یہی قافلہ کوفے پہنچا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ انہی علی اور زہرہ کی بیٹیوں نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے نے کوفے اور شام کی چولوں کو ہلا کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا ہے عالمیر جناب ام کلزم کے لیے جہاں جناب زینب کے لیے ملا شوت امام کے لیے ملا کہ کوفے اور شام میں خطبہ دیا ہے وہی جناب ام کلزم کا بھی کوفے کا خطبہ مشہور ہے روایتوں میں ہے کہ جس وقت جناب ام کلزم نے خطبہ دیا ہے پورا کوفہ چیخے بھار بھار دے وہ آتا پورا کوفہ رو رہا تھا اور جناب کلزم ایک ایک کو مخاطب کر کے آواز دے رہی تھی تم لوگوں نے کیا غضب خطب کہ تمہارے پڑوس میں تمہارے جوار میں نواسے رسول تین دن کا بھکا پیسہ شہد کر دیا گیا جزاکم اللہ خیر الجزازادارو یقیناً بڑی سخت منزل ہے تھی ان کربلا کے مسائط بیان کر دیے جاتے ہیں ورنہاً باقیت کبھی انسان تنہائیوں میں سوچی ہے تو کلیجہ ہموں کو آگا ہے ہم بیان بھی کر دیتے ہیں ہم سو بھی لیتے ہیں لیکن جو اہلِ بیعت میں گزر گئی کوئی خود اہلِ بیعت سے پوچھے جو اہلِ حرم کے اوپر گزر گئی کوئی اہلِ حرم سے پوچھے چوتھے امام ایسے ہی نہیں پوری زندگی روئے ہیں کہ جس وقت منحال نے کہا کہ آتا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے تو چوتھے امام نے تو آپ کے یہی کہا تھا منحال تمہیں انسان نہیں کیا یقیناً شہادت میرے گھر کی میراث ہے لیکن کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کی میری ماں اور پہلے بلوائے ہم میں اس عالت میں لائی جائے کہ ان کے سر پہ چاہدر نہ ہو ہاتھ پسے گھردن بگے ہوئے ہو آگے آگے منادی کی ندا ہو جزاکم اللہ خیر الجزا عزادار و شام میں ایک ایسے قید خانے میں کہ جہاں دن کی دھوم اور رات کی عوض ایک سال تک ایسے قید خانے میں رکھا گیا اور جب رہائی ملی ہے اور رہائی کے بعد یہ قافلہ کربلا پہنچا اور اب کربلا سے یہ مدینہ واپس جا رہا ہے عزادارو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ قافلہ مدینہ سے قریب ہوا تو ایک مرتبہ جناب چوتھے امام انہیں بشیر کو بلایا بشیر یقیناً تیرا باب شاعر تھا تو بھی شاعر ہوگا ذرا جا کے مدینہ میں میرے آنے کی خبر کر دے مدینہ میں میرے آنے کی خبر کر دے عزادارو ادھر امام نے بشیر کو مدینہ دے جا ادھر کہتے ہیں جیسے ہی قافلہ آگے وڑھا مدینہ کے درو دیوار نظر آئے امی کلسون نے ایک برشیہ بہا جیسے ہی محمل کا پتہ ہتایا مدینہ کے درو دیوار سامنے تھے آواز دی مدینہ تو چھتے نا لا تدولینا اے میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودہ آباب تھی لیکن اب آباب اس عالم میں آج اس عالم میں آئے ہیں یہ گودیاں خالی ہو چکی ہمارے سروں سے ہمارے وارثوں کے سایہ ہون چکا جزاکو اللہ خیر جزا عزادارو قانفلان مدینہ پہنچا اور مدینہ کے باہر کئی دن تک واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ کی صدائے ملند رہی عزادارو جسوں کی قابلہ مدینہ میں وارد ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب زینب اور جناب زینب اور جناب زینب نانا کی قبر جو پر آئی ہے اور نانا کی قبر پر آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک گھٹری نکالی عزادارو ایک مرتبہ اس میں سے ایک خوب حرام پر راہن نکالا آوازی نانا جب کچھ سفر سے آتا ہے تو سوڈات لے کے آتا ہے ارے آپ کی بیٹیاں آپ کے لئے سوڈات آئی ہے یہ کہہ کہ خوب حرام کرتا خوب حری چھانا قبر حسول پر ڈال کے آوازی نانا آپ کی بیٹیاں لٹکے آگئی اے نانا اگر یہ آپ کے پہلو میں یہ نامحرم نہ ہوتے تو میں دکھاتی کہ کیسے انشاءاللہ وہ رسیہ مدید کی اور کس طریقے سے ہمیں رسیہ بارن کے کربلا سے کوفا کوفا سے شاہ قبر حسول ہل رہی تھی زائرہ قرم میں پلسونگ فریاد مجھے عزیز علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیعالماللذین سلامون بارے لہا ہمارے زبر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں زافہ فرما بارے لہا مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مابود جنت البقی اور جنت المولا اور سیریا اور عراق جو بھی مقدس مقامات منحدم کر دئیے گئے ان کی تعمیر کے اسباب پر آم فرما جن ملونوں نے ان روزوں کو منحدم کیا ان کو دنیا اور آخرت میں زلیل و خار فرما بارے لہا جنونی مریض ان کو شفاعتہ فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شبار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مِنَّا اَنْتَ السَّمِقِ الْعَلِيمُ